بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ شعور ہے آپ میں میں آپ کو ایک گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں ایک ایک ایشو کی آپ کو سمجھ ہے شعور کی مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے کہا گیا مجھے کہا گیا کہ یہاں بڑے کم لوگ کہ بڑے کم لوگ یہاں پڑے لکھے ہیں تعلیم کا نظام یا برا ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ آج مجھے آپ کو چیزوں کو سمجھانا پڑے گا میں نے سمجھا کہ مجھے کئی چیزیں آپ کو پڑی تفصیل میں بتانی پڑے گی لیکن میں وہاں بیٹھا ایک گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں آپ کو ایک ایک ایشو کی سمجھ ہے میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اچھا آپ ابھی نہیں سنے ذرا آپ آج صبح میں نے اخبار میں خبر پڑی تو ذرا خاموشی سے سنے میں نے جو خبر پڑی اور یہاں اوپر بھی خاموشی حلیم اہو آرام سے بیٹھ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے نا پلیز یہاں ایک اوپر بھی جلسہ ہو رہا ہے ذرا میں پھر اس جلسے سے ذرا ڈیل کرنا آرام سے بیٹھ جائے ذرا جی اچھا جی سنے آپ آج صبح میں نے اخبار میں خبر پڑی میں چاہتا ہوں ذرا اس کو غور سے سنے ایک باپ نے جو انٹیریئر منسٹری میں کام کر رہا تھا وہ اس کا بیٹے بیروزگار تھا تو وہ انٹیریئر منسٹری والوں کو کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو میری نوکری دے دو تو بیروزگار بیٹے کو اس نے بڑی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون اجازت نہیں دیتے آپ آپ کو بیٹا تو اس نے کہا اگر میں ریٹائر ہو جاؤں تو پھر میرے بیٹے کو میری جگہ پہ لے آؤ انہوں نے کہا نہیں قانون اجازت نہیں دیتا صرف قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ مر گئے تو تب آپ کی جگہ آپ کا بیٹا آ سکتا ہے یہ سنو ذرا کیونکہ میں ایک باپ ہوں اس باپ نے یہ آج صبح کے اخبار میں ہے اس باپ نے بیلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہو کے چھلانگ مار کے مر گیا تاکہ اس کے بیٹے کو نوکری ملے بیروزگاری اب سوچیں کہ اس ملک میں ساٹھ فیصد ساٹھ فیصد پاکستانی پچیس سال سے کم ہے اس کا مطلب اکثریت نوجوانوں کی ہے نوجوان اس وقت بیروزگار پھر رہے ہیں نوکری مل نہیں رہی کئی میاں والی جو میرا حلکہ ہے کئی نوجوان کیونکہ نوکری نہیں ملتی یا وہ جرم کی طرف جاتے ہیں اور یا وہ منشیات کی طرف جاتے ہیں کیونکہ نوکری نہیں ملتی یہ سارے پاکستان میں ہے لیکن آپ کے سندھ میں یہ اس سے بھی زیادہ ہے آپ کا جو مسئلہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں بیس سال اکیس سال سے میں سندھ میں پھر رہا ہوں میں یہاں بیس سال پہلے بھی در سے گزرا تھا غور سے سنیں میری بات مجھے آپ کو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں مجھے یہاں کوئی کسی قسم کی بہتری نظر آئی بیس سالوں میں وہیں کہ وہیں کھڑا ہے اب کنکوٹ کے لوگوں سنو میری بات اب آپ شعور رکھتے ہیں میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں یہاں بیروزگاری ہے بیروزگاری سارے پاکستان میں اتنی زیادہ بیروزگاری کیوں ہیں دیکھیں روزگار کیسے ملتا ہے کیوں یہاں سے لوگ جاتے ہیں کوئی دبائی جاتا ہے نوکری ڈھونڈنے کے لیے کوئی آگے سعودی عرب سعودی عربیا جاتا ہے برطانیہ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں ملیشیا جاتے ہیں ملیشیا نوکریہ ڈھونڈنے جاتے ہیں سنگپور جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں وہاں وہاں کیوں نوکریہ ہیں اور پاکستان میں نوکریہ کیوں نہیں ہیں نوجوانوں یہ ضروری ہے آپ سے سمجھنا کیونکہ قائد عظم محمد علی جنہ نے انیس سو چھتالیس میں ایک بات کی تھی سنتالیس میں جب نیا نے پاکستان بنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو بھی ہماری سلانہ عامدنی ہے اس کا بیس فیصد پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو تعلیم نہ دی ہمارے لوگ کرپشن کو نہیں روک سکیں گے اور اگر کرپشن کو نہیں روکیں گے پاکستان تباہ ہو جائے گا یہ ایک عظیم لیڈر نے کہا تھا ایک امانگار لیڈر ایک سچا لیڈر ایک پڑھا لکھا لیڈر ایک اکلمان لیڈر اس نے تب اس نے تب دیکھ لیا تھا کہ اگر ہم نے لوگوں کو تعلیم نہ دی تو اسے پتا تھا کہ جو پاکستان کا آج حال ہے بیروزگاروں کی فوج ہے اور لوٹ مار کرپشن کا مطلب لوٹ مار لوٹ مار کی اتنی انتہا ہے کہ آج جو پیسہ یہاں خرچ ہونا چاہیے اگر یہ پیسہ یہاں خرچ ہو یہاں فیکٹری بنے یا ایگرو انڈسری بنے یا آپ کے اوپر یا پانی صاف ملے سکول اچھے ہو اگر وہ پیسہ یہاں خرچ ہو جو کرپشن سے ملک سے باہر جا رہا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں جس میں نواز شریف پس کیا پینما میں منی لانڈرنگ کے اوپر چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر لے جانا اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہاں نوکریاں نام ملنے کی یہ ہے پیسہ پیسہ جو خرچ خرچ ہونا ہے وہ دبائی چلا جاتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے ادھر نوکریاں ملتی ہیں یہاں لوگ بیروزگار پھر رہے ہیں غربت بڑھ رہی ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پاکستان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے دھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے ملکوں کی عبادی دھائی کروڑ نہیں ہوتی یہاں دھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر پھر رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے سکول چلانے کے لیے کیونکہ پیسہ باہر بیج دیتے ہیں چوری کر کے ڈالر خرید کے پیسہ باہر جاتا ہے اور جب پیسہ باہر جاتا ہے یا ڈالر کی کمی ہوتی ہے اور جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس گھٹنوں پہ جانا پر کرزے لینے کے لیے کرزے کرزے لیتا پاکستان کرزوں کی قیمت کون ادا کرتا ہے کون ادا کرتا ہے عوام ادا کرتی ہے شاباش اور کیسے ادا کرتی ہے ٹیکس لگتے ہیں کیسے ٹیکس لگتے ہیں سب سے پہلا ٹیکس تو سب سے زیادہ ٹیکس تو ملانہ فضل رومان کے پر لگتا ہے کتنا ٹیکس لگتا ہے پچاس فیس ٹیکس دیزل پہ لگتا ہے پٹرول پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے چالیس فیس ٹیکس لگتا ہے آپ نے جو موبائل فون جلائے ہوا ہیں سو رپائے کے کارڈ پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے پینتیس روپے یا چالیس روپے میں بھول گیا ہوں تو یہ ہر چیز آپ خریدتے ہیں سترہ فیس ٹیکس بڑے بڑے شہانہ محل میفیر میں دبئی میں امریکہ میں آصف زرداری کی فرانس میں شیٹو جس کو ایک محل تو وہ تو امیر ہوتے جا رہے ہیں اور قوم قوم کا یہ حال ہے قوم کا یہ حال ہے کہ چالیس فیصد پاکستان کے بچے چالیس نہیں پنتالیس پنتالیس فیصد پاکستان کے بچے کیونکہ ان کو خوراک پوری نہیں ملتی کیونکہ ان کو ہم خوراک نہیں پوری دے سکتے نہ وہ اپنے پورے قد پہ پہ پہنچتے ہیں نہ ان کے ذین پوری طرح بڑھتے ہیں یعنی وہ معاشرے میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو میں آج آپ سب کے پاس میں تو آپ بلکہ جگانے آیا تھا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جاگے ہوئے ہیں یی عری car عریور یہ بار بار کب سے باریاں لے رہے ہیں اور آ کے وہی باتیں کرتے ہیں ساری الیکشن سے پہلے وعدے کرتے ہیں مختلف نعرے ہیں روڈی کا بڑا مگان اب تو خیر بڑا پرانا نعرہ ہو گیا وہ اور کوئی کہتا ہے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا اگر میں نے نہ کی تو میرا نام بدل دینا وہ کون ہے کیا نام ہے اس کا اس کا نام ہے ڈراما باز شریف اس نے خود کہا ہے اس نے خود کہا ہے کہ میرا نام بدل دینا چار سال پہلے کہا تھا کہ اگر چھ مہینے میں بجلی نہ آئی تو میرا نام بدل دینا شباہ شریف تمہارا ہم نے نام ڈراما باز شریف رکھا ہے اور اچھا اچھا شباہ شریف نے کہا کہ وہ میرے اوپر بیس عرب یا دس عرب کا حرجانہ کرے گا کیونکہ میں نے اسے کہا کہ اس نے مجھے اس نے نہیں شریف خاندہ نے مجھے رشوت دینے کی کوشش کی شباہ شریف یہ تو تم نے زبردست کام کر دیا ہے میں تو اب تمہاری عدالت میں انتظار کروں گا وہ تو ایک بات ہے نا جو رشوت دینے کی کوشش کی تھی وہ تو ایک بات ہے تم نے ساری زندگی تیس سال سے رشوت دینے کے علاوہ کیا کیا ہے تم نے کس کو رشوت تم نے اور نواز شریف نے کس کو رشوت نہیں دی تم نے تو جو جو چھانگا مانگا میں سیاستدانوں کی قیمتیں لگا کے رشوت میں بند کیا وہ سارے پاکستان کو پتا ہے پاکستانی ہوگر ہم تب کھڑے ہو جاتے آج یہ حالات نہ ہوتے جب اس نے ان شریف برادران نے جب سیاستدانوں کے ضمیروں کا سودا کیا تھا اور چھانگا مانگا کے رشوت میں بند کیا پھر پور برن لے گئے اگر ہم تب اگر ہم تب سٹینڈ لے لیتے قوم کہتی کھڑی ہو جاتی قوم میں تو ان دنوں میں کرکٹ کھیل رہا تھا مجھے مجھے میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا میں تو ادھر ادھر دنیا کے دورے کرتا تھا نہیں تو میں تب بھی کھڑا ہو جاتا ان کے خلاف لیکن دیکھیں جب قوم حق اور سچ پہ نہیں کھڑی ہوتی جب وہ ظلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی اور نائنصافی کے جب وہ جرم ہوتے دیکھتی ہے تو اس کو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بہت بڑی قیمت پاکستان نے ادا کی کہ ہم نے جو جب ہم نے دیکھا کہ یہ رشوت دیتے تھے جوہر ٹاؤن کے پانچ عرب کے پلوٹ انہوں نے تب انیس سو نوے میں پانچ عرب روپے کے پلوٹ انہوں نے سیاستانوں کو خریدنے کے لیے استعمال کیے سوچیں کہ وہ آج سو عرب سے زیادہ ہوگا اور سب کو پدا تھا کسی نے کچھ نہیں کیا لہٰذا وہ رشوت بڑھتی گئی کرپشن بڑھتی گئی اور آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں سنو نوجوانوں آپ نے دیکھا تھا کہ جب نواز شریف ریاد گیا سعودی عربیہ بھی گیا تھا آپ نے دیکھا ٹی وی پہ پہلے تو نظر آیا آپ کو کہیں لیکن گیا تھا تو گیا وہ ساروں نے کہا جناب ہوائی جہاز میں چھے گھنٹے اپنی تقریر تیار کر رہا تھا چھے گھنٹے بڑی پتہ نہیں کونسی تقریر تیار کر رہا ہوں گے جس کو چھے گھنٹے لگے اور وہاں جا کے کیا ہوا کیا ہوا وہاں تقریر ہی نہیں کروائی انہوں نے یہ ایسے یہ ایسے میں جب چھوٹا تھا نا جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا اور میں پاکستان ٹیم میں آنا چاہتا تھا تو میں بڑی سارا ہفتہ نیٹ پریکٹس کرتا تھا بڑی تیاری کرتا تھا تو جب اتوار کو گراؤن پہ پہنچ دا تھا تو میرا نامی ٹیم میں نہیں ہوتا تھا باروہ کھلاڑی انہوں نے پرائیم منسٹر کو بھی وہاں باروہ کھلاڑی بنا دیا جا کے دیکھیں یہ تو خیر مزاک ہے لیکن میں سیریس آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سارے پاکستانیوں کے لیے شرمناک بات تھی کہ بیس کروڑ پاکستانیوں کا پرائیم منسٹر بیس کروڑ پاکستانیوں کا پرائیم منسٹر کہاں جائے سمٹ پہ اور نہ اس کو تقریر کرنے دیں اور نہ میرا امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے نہ اس نے جب ساری دنیا کی بات کی کہ دہشت گردی نے کتنے کتنے ملکوں کے اوپر تباہی مچائی ہندوستان کا نام لیا اس نے لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا جس ملک نے ستر ہزار لوگوں کی قربانی تھی امریکہ کی جنگ لڑکے ہماری تو جنگ ہی نہیں تھی نو گیارہ میں تو کوئی پاکستانی ملوث ہی نہیں تھا تو جو تباہی مچی ہے پاکستان میں کیونکہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو جو ہم نے ان پر ظلم کیا جو قبائلی علاقے میں تباہی مچی جو سارے پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اس میں ہمارا ہمارا کیا تھا کہ ہم کسی کی جنگ میں پڑھ کے ستر ہزار اپنے لوگوں کی قربانی دلواتے اور اس کے بعد امریکی صدر آتا ہے سعودی اریبیا دہشت گردی کی جنگ کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کا نام ہی نہیں لیتا اور نام کس کا لیتا ہے ہندوستان کا اور ہندوستان کا نام جو جو ظلم کر رہا ہے آج کشمیر کے لوگوں پہ پچیس سال سے کشمیر کے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے ایک لاکھ کشمیری شہید ہو چکا ہے اور وہ ہندوستان کے کہتا ہے کہ ہندوستان کو کتنا دہشت گردی سے نقصان ہوا لیکن پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا تھا تو میں آپ کے سامنے صرف ایک آج جب میں وہ دیکھ رہا تھا میرا عظم اور اور مضبوط ہوا ہے پاکستانیوں انشاءاللہ کبھی بھی اللہ نے موقع دیا میں اس پاک آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی 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 اس قوم کی سنے ایک منٹ سنے 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 کبھی کنکوٹ کے نوجوانا سنو کبھی اس انسان کی عزت دنیا نہیں کرتی جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا کبھی اس قوم کی عزت نہیں ہوتی جو قوم اپنی عزت نہیں کرتا کبھی جو قوم بھیق مانگے بیکاریوں کی طرح بھیق مانگے کرزے لے اور کیوں بھیق مانگے اور کرزے لے کیونکہ اس ملک کا جو پیسہ ہے وہ چوری کا ہو رہا ہے وہ کرپشن میں جا رہا ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے دس ارب ڈالر کا سلانہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہے منی لانڈرنگ کا مطلب سمجھ دیا نا آپ تو سمجھ گئے ہیں ایک ہوتی ہے کرپشن چوری آپ کا پیسہ چوری ہوا جو آپ کا ٹیکس کا پیسہ کٹھا ہوا وہ چوری ہوا اس کو کرپشن کہتے ہیں ایک وہ چوری کا پیسہ جب ملک سے باہر جاتا ہے اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں وہ دگنا نقصان ہے کیونکہ جب پیسہ باہر جاتا ہے ہمیں ڈالر لینے پڑھتے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا پھر ہمیں کرزے آئی ایم ایف کے سامنے جانے پڑھتے ہیں کیمت آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے لیکن ہم اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں یہ کرپشن کی وجہ سے یہ تھوڑے سے لوگ اوپر جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کی وجہ سے ساری قوم کو زلط اٹھانی پڑتی ہے جو کہ آپ نے سعودی اریبیا میں دیکھا کہ کوئی پوچھ نہیں رہا تھا بچارہ گمہ گمہ پھر رہا تھا ہمارا پرائم منسٹر اس کی ویسے دو وجہ تھی ایک تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ پاکستانی کبھی کرزے مانگتا ہے کبھی ایڈ مانگتا ہے تو اس لیے ہماری عزت نہیں ہے لیکن دوسری چیز کہ جب ایک پرائم منسٹر کے اوپر جی آئی ٹی میں کرمنل انویسٹگیشن ہو رہی ہو یعنی کہ اگر ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر کرمنل انویسٹگیشن ہو رہی ہو تو دنیا کو بھی پتا ہے تو دنیا اس پرائم منسٹر کی کیوں عزت کرے گی کیوں عزت کرے گی نہیں عزت کرے گی اس لیے میں کہتا تھا نواز شریف ریزائن کرو جب تک آپ کے اوپر انویسٹگیشن ہو رہی ہے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے اور آج آج میں پڑھا تھا کہ نواز شریف کے برخوددار حسین شریف نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے اندر دو ایسے نام ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے حسین شریف مجھے یہ بتاؤ کہ جی آئی ٹی کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو جو ادارے ہیں جو چار لوگ تمہاری گورنمنٹ کے نیچے اور فوج بھی وہ تو یا پرائم منسٹر کے نیچے ہیں یا ساگڈار کے نیچے ہیں تو دونوں تو وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کمپلین تو ہمیں کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر فنانس منسٹر کے نیچے ادارے ہیں اور وہ ان کو کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے کمپلین ہمیں کرنا چاہیے اور کر رہا ہے حسین شریف کے جی وہ دو آدمی ٹھیک نہیں ہیں دیکھیں یہ جو جی آئی ٹی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے پاکستانی یاد رکھو یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہ ملک کے پرائم منسٹر کی تلاشی لی جا رہی ہے یہ پہلی دفعہ ہے اور یہ میں آپ سب کو اپنی قوم کو دعا دیتا ہوں لوگ سڑکوں پہ نہ نکلتے نہ ہمارے لوگ نہ قوم سڑکوں پہ نکلتی نہ قوم کرپشن کے خلاف پینما کے خلاف سڑکوں پہ نکلتی آج ایشو ختم ہو گیا تھا اور پھر جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ ملک کا طاقتور لوگ وزیر وزیراعظم چتنی مرضی چوری کریں ڈاکیں ماریں اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو کبھی نہیں پکرتا تھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس کی تلاشی ہو رہی ہے اور میں مجھے لوگ جو مرضی کہیں میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نیا پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا نظر آ رہا ہے اچھا اب اب میں آتا ہوں آپ کے سندھ کے مسئلوں پہ دیکھیں آپ کا نمبر ون مسئلہ تو کرپشن ہے وہ کیونکہ یہاں تو پیسہ خرچ ہوتا ہی نہیں آپ پہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کا سلانہ ڈیویلپمنٹ فنڈ کتنا ہے تقریباً دو سو تیس عرب روپیہ آپ جانتے ہیں پختون خواہ کا سلانہ ڈیویلپمنٹ فنڈ کتنا ہے ایک سو دس عرب روپیہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان دکند کورٹ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی